السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات اکرامی قدر اللہ رب العزت کی توفیق سے پیغام اسلام کے حاضرین و ناظرین کے لئے بہت ہی پیارا قرآن مجید سے وظیفہ لے کے آیا ہوں نیاب قسم کا نسخہ سکون اور اتمنان سے بھرا ہوا تسکین سے بھرا ہوا ہر قسم کی مشکلات کے لئے دفاع اللہ رب العزت کا قرب ہی قرب آنایت ہی آنایت سکون ہی سکون برکت ہی برکت تو اس قدر اللہ رب العزت کے قرآن مجید سے یہ عظیم وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جو کرونا تک کے معاملات کے لئے الحمدللہ دفاع کے طور کے اوپر اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے طلبہ کے لئے جس جس تک الحمدللہ یہ آواز پہنچی اور انہوں نے عمل کیا تو ان سب کے لئے یہ سو فیصد کامیاب نسخہ تھا یہ نسخہ ہے قرآن مجید کی چھے آیات جن کو آیات سکینہ کہتے ہیں قرآن مجید کی چھے آیات جو آیات سکینہ ہیں جن آیات میں تسکین کا تذکرہ ہے تو یہ آیات بندہ صبح و شام پڑھ لے توفیق ہو ہر نماز کے بعد پڑھ لے نہیں تو صبح و شام پڑھ لے سونے ٹائم پڑھ لے یا پورے چوبیس گھنٹے کے اندر کم از کم ایک مرتبہ ان چھے آیات اطلاعات کر لیں انشاءاللہ زندگی بار دعائیں دے گا بہت ساری اس کے لئے آسانیہ آئیں گی بہت اس کو سکون بھی اثر ہوگا بہت ساری مشکلات سے دفاع کا سبب بن جائیں گی اور ان چھے آیات میں سے شروع میں جو آیت مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی وہ سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھالیس تلاوت کی یعنی آیات سکینہ میں سے پہلی آیت مقدسہ سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھالیس ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْجُهُمْ اِنَّ آیَتَ مُلْقِهِ اَنْ يَأْتِيَكْمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُهَارُنَ تَحْمِرُهُ الْمَلَارِكَ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَهَا يَتَلْ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سورة البقرہ آیت نمبر آیت نمبر دو سو اٹھالیس سورة توبہ میں دو آیات سکینہ ہے آیت نمبر چھبیس اور آیت نمبر چالیس سورة توبہ آیت نمبر چھبیس اور آیت نمبر چالیس یہ آیت سکینہ میں شامل ہیں سورة الفتح آیت نمبر چار آیت نمبر اٹھارہ اور آیت نمبر چھبیس تین آیات سورة الفتح کے اندر آیت سکینہ میں شامل ہیں یہ چھے آیات اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں الحمدللہ مشکل سے مشکل حالات میں خصوصا جب تک بہت زیادہ یہ کرونا کے حالات دنیا میں رہے اس وقت ہم ہر روز ان آیات کو تلاوت کرتے اپنے طلبہ کو نصیت کرتے اپنے گھر میں اس کی تلاوت کا احتمام کرتے اپنے بچوں تک کو پڑھاتے ایک بھی الحمدللہ بہت دائرہ اس کا وسیع ہے عزیز و اقارب میں دوست و احباب میں طلبہ میں طالبات میں یہ اتنے وسیع دائرے میں ایک کیس بھی ایسا نہیں تھا جس کو ذرا سے بھی کوئی ایسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوئے ایسے حالات میں تو گویا کہ یہ عظیم قسم کا وظیفہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں چھے آیات کو نیاب قسم کا وظیفہ خاص قسم کا وظیفہ اور جس میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہوئی ہے امن رکھا ہوا ہے سکون رکھا ہوا ہے تو یہ وظیفہ آپ حضرات ضرور کریں تو انشاءاللہ آپ مجھے دل سے دعائیں دیں گے ہر بگڑے کام آپ کے بات جائیں گے رب سے دوریاں آپ کی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی عبادت میں سکون ملنے لگ جائے گا قرآن کی لذت تلاوت میں سکون ملنے لگ جائے گا اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی ایسی مدتیں کرے گا ایسی ایسی رحمتیں کرے گا کہ جس کا اس سے پہلے آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کیونکہ یہ چھے آیات نازل ہی ایسے موقع پہ ہوئی کہ جس موقع پہ اللہ رب العزت نے خاص قسم کی مدد کی ہے مومنین کی یا اپنے نبیوں کی رسولوں کی ایسی مدد کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کہیں سے مدد کا کوئی اشارہ بھی نہیں ہو سکتا تھا ایسے موقع میں اور خالص اللہ کی مدد ہی اس وقت انسان کو فائدہ دے سکتی تھی تو اس لیے میں دوبارہ ایک مرتبہ پھر آخر میں اپنے پیغام اسلام کے حاضرین و ناظرین کے لیے آیات کے نمبر پھر دورا دیتا ہوں سورة الوقرہ آیت نمبر 248 سورة توبہ آیت نمبر 26 اور 40 سورة وطح آیت نمبر 4، 18 اور 26 ان آیات کو پہلے دیکھ کے ناظرہ پڑھیں آہستہ آہستہ حفظ کر لیں پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی سکون اتمنان آپ کا مقدر بن جائے گا دعا ہے کہ اللہ رب العزت سمجھ کر مجھے بھی تا حیات ساری زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ بھائیوں کو بھی اس پر عمل کر کے بے شمار قسم کے فوائد حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے